اور شبہ کا ازالہ آپ کا فتوہ ہے گلوپل مون سائٹنگ مکہ مرکز کے حوالے سے سوال آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم مکہ کو کیسے فالو کر سکتے ہیں وہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو ہماریاں امریکہ میں زہر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح یہاں فجر ہے تو مکہ میں مغرب یا اثر ہے تو اوقات کا اتنا بڑا فرق ہونے کے بعد باوجود ہم کیسے مکہ کو فالو کر سکتے ہیں تو گلوپل مون سائٹنگ میں تھوڑا سا شک ڈال دیا کسی باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بظاہر تو اچھا شبہ لائیا وہ بہت ستی ذین سے اس نے سوچا کیونکہ ہم تو چاند کی بات کر رہے ہیں وہ سورج کی شکیت کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوقات کا تعلق جو نماز ہو تو سورج کے ساتھ ہے سورج کے طلوع غروب اور زوال کے ساتھ ہے اور ہم تو بیس چاند کی کر رہے ہیں تو چاند میں وہ سورج کو گسیڑ رہا ہے اس کا مطلب سے ستی ذین کو سوچا کہ یہاں فجر ہو رہی ہے وہاں پر اثر ہو رہی ہے وہاں اشہ ہو رہی ہے یہاں زور ہو رہی ہے تو اوقات کا اتنا بڑا فرق ہے لہٰذا ہم کیسے فالو کریں تو یہ بات ہے تو پھر نیو یارک والے کیلیفونیاں کو بھی فالو نہیں کر سکتے یہ نیو یارک والے کیلیفونیاں کے چاند کا انتظار کرتے ہیں تو وہاں بھی تین گھنٹے کا فرق ہے گھنٹوں کا فرق وہاں بھی آ گیا تو پھر ہم نیو یارک والے کیلیفونیاں کا کیسے فالو کریں گے پھر ہوائی کا تو نیو یارک سے سات گھنٹے کا فرق ہے تقریباً اب ہوائی والے وہاں چاند نظر آ گے تو کیا نیو یارک والے فالو کریں گے کی نہیں کرتے ہیں تو معلوم ہے کہ وہ یہ کہیں گے نا کہ یہ اوقات کا جو ایک گھنٹے آگے پیچھے یہ تو سورج کا تعلق ہے اس سے ہم تو چاند کی بات کر رہے ہیں تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند پوری دنیا کا ایک قرار دیا ہے جو مطلق رویت سومولی رویتی مطلق رویت کو جنرل رویت کا ذکر کیا دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو چاند ایک کا ذکر کیا تو مطلق لیکن سورج کے بارے میں مطلق رویت کا نہیں کہا وہ تو کہا کہ اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے اس کی تقسیم کریں چنانچہ حدیث دجال مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حدیث دجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ جب دجال نکلے گا تو پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اس کا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور چوتھا پانچ پھر آگے جو اپنے معمول کے مدابع سارے دن ہوں گے اب یہ بات کہی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فوراں سوال پیدا ہوا کہ اچھا جو ایک دن سال کے برابر ہوگا تو نمازیں کدنی ہوں گی پانچ ہوں گی یا سال کی صاحب سے تین سو ساٹھ کی صاحب سے ہوں گی ان کو سوال کیوں گا ان کو تو نمازوں کی فکر دینا بجائے اس کے کوئی کوئی اور بات پوچھتے ہماری طرح لیکن وہ تو نماز روزہ عبادت اللہ کا حق کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دن جو پھر ایک سال کا ہوگا یا مہینے کا یا ہفتے کا ہوگا تو نمازیں کدنی ہوں گی پانچ ہوں گی توٹل اس ایک دن کی تو آپ سمجھے کہ نہیں بلکہ تم اس کے اوقات کا تائین کر لوگے اس کا اندازہ لگا ہوگی اوقات کا مطلب تین سو ساٹھ جو دن بنتے اس کا ایک دن بن گیا اب اس کا تین سو ساٹھ میں ڈیوائیڈ کر کے روز کی پانچ نمازیں پڑھیں گے بھرے دن چڑھاوا ہے لیکن آپ کو عشاء کی رات کی نماز بھی پڑھنی ہے جیسے ناروے وغیرہ ملکوں میں ہوتا ہے چھ مہینے کا دن ہے انہوں نے اوقات تقسیم کیے میں تو معلوم ہوگا ہے کہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے تو دیکھو حدیث دجال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی حوالے سے اوقات کو تقسیم کر دیکھا اپنے اپنے اوقات کے اعتباس ہے اس کی حساب سے اندازہ لگاؤ تو لیکن چاند کے حوالے سے آپ نے ایک پوری امت کو خطاب کیا سومو لی رویاتی وافتی روی رویاتی اور دوسری روایت میں ونسکو لہا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر افضار کرو یعنی عید مناؤ اور چاند دیکھ کر قربانیا کرو تو یہ جو خطاب ہے یہ پوری امت کو خطاب ہے کسی ایک شہر و خطے کو خطاب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب پوری امت کو خطاب ہے نہیں بھی رویت ہو گئی اور اس کی اطلاع جو ہے وہ شہادت کے ذریعے سے اوروں کو پہنچی اور دور والوں کو خبر مستفیز اس سے اتنے خبر کے ذریعے سے پہنچی اور سب کو یقین ہو گیا کہ وہاں چاند ہو گیا اور آج کل تو حالات یہ ہیں کہ یہ گلوبلائز ایسی ہو گئی دنیا کہ ایک کمرہ بن گئی ہے بس ایک کمرے سے انکلے دوسرے کمرے میں داخل ہو گئے یہ حالت ہے اور اس گلوبلائز دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں گلوبل مونسائٹنگ حدیث بیان کر دی کہ جس وقت گلوبلائز دنیا کا تصور نہیں تھا اس کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پوری دنیا جو یوں ہو جائے گی گلوبل لیکن نبی نے اس وقت گلوبل ہو کم دیا سو مولی رویا تھی پوری امت کو خطاب کیا تو جناب اس کا مطلب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موجزہ ہے کہ ابھی گلوبلائز دنیا کا تصور نہیں تھا تو یہ تو آپ کا شاندار موجزہ ہے کہ آپ آنے والی دنیا کو بھی نور نبو پس سے دیکھ رہے ہیں اور آپ گلوبلائز کہ وقت ایسا آ جائے گا کہ سعودیہ میں چاند نظر آ گیا تو وہاں نہ صرف خبر بلکہ جس نے چاند دیکھا وہ جو ہوائی جاز میں بیٹھے تو فیزیکل یہاں امریکہ میں پہنچ گئے گوائی دے سکتا کیونکہ سات گھنٹے کی فلائٹ لے کے یہاں پہنچے اور یہاں فیزیکل گوائی دے سکتا ہے اتنی دنیا سے سگڑ گئی ہے تو اس لئے اب ایسی سگڑی دنیا کے اندر پوری دنیا کے ایک چاند گلوبل نہ ہو تو یہ تو آپ خود عقل و دانش کے دشمن ہوئے کھڑے ہیں جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے ایک چاند قرار دیا اور یہی وجہ ہے کہ جناب وہ جہاں مکہ کو مرکہ بنا کے چاند نظر آ گیا فیصلہ ہو گیا پوری دنیا کے مسلمان جب کریں گے تو اس سے بڑا اتحاد کیا ہو سکتا ہے لہذا یہ کہنا باقی یہ تو بڑی ستی بات کر دی کہ نوازوں کا فرق ہے یہ فرق یہ تو سورج کی باتیں ہیں ہم تو چاند کی بات کر رہے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نمازوں کے اوقات کو سورج کے ساتھ متعلق کیا ہے دین اسلام نے چنانچہ سورج جو آپ جانتے ہیں سورج کی چالیں ایسی ہیں کہ آگلے دس سال کا کلنڈر بھی آپ بنا سکتے ہیں چنانچہ نمازوں کے کلنڈر نمازوں کے اوقات پہلے سے نکال لیتے ہیں پورے مہینے کا چارٹ لگ جاتا ہے مسجد میں کہ فلاں نماز بھی اصفت ہوگی کیونکہ اس کی جو چالیں ہیں سورج کی وہ جو پڑے لکھی آدمی اچھی کیلکولیشن کر کے نکال سکتے ہیں لیکن چاند جو ہے اس کی چالیں ایسی ہیں کہ وہ ہر مہینے اس کا محاق بدلتا ہے دائرہ بدلتا ہے تو آپ اس کے بارے میں وہ کم لگا ہی نہیں سکتے پہلے سے لہذا یہ کیلکولیشن کے ذریعے سے جو چاند کی تاریخیں متعین کر دیتے ہیں وہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں کیونکہ وہ تو عبادات کے اندر تو کیلکولیشن نہیں ایکوریشن چلتی ہے ایکوریٹ ہونا چاہیے آپ کا ایکوریشن کے ساتھ پتہ چلے کہ چاند تو آپ تو کیلکولیٹ کرتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں کہ چلو پچیس گھنٹے کے وجہ بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کے وجہ چلو تین گھنٹے تو یہ آپ بنا کے چاند پیدا ہو گیا ہے برت ہو گئی ہے برت ہونے کے بعد یہ تقریباً کیونکہ یہ تین گھنٹے تھے پچیس گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے تو بجاہد نہ پچیس گھنٹے نہ تین گھنٹے لگا لو بارہ گھنٹے کے بعد یہ مطلب پہ آ جائے گا اس حساب سے دن فیصلے کر دی تو آپ تو کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور عبادت میں کیلکولیشن نہیں چلتی ایکوریشن چلتی ہے اور ایکوریشن جب چلتی ہے تو آپ کو جائے اسی حساب سے فیصلہ کرنا پڑے گا کیوں تب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاؤنٹنگ کا کہا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ چاند جائے تمہیں اگر نظر نہیں آیا مطلب پہ تو جناب فرمایا کہ تم جائے وہ کیا کرو اگر انتیس کا چاند مثلا نظر نہیں آیا بادل ہیں بادلوں کے سے نظر نہیں آیا فرمایا شبان کے تیس دن پورے کرو تھرٹی ڈیز پورے کرو تھرٹی کے بعد رمضان ہے اب یہ کہا کہ بادلوں کی وجہ سے اگر چاند نظر نہیں آیا اس کا مطلب چاند ہو سکتا ہو پیشے ایکزیسٹ کر رہا ہو لیکن آپ کو چونکہ نظر نہیں آرہا لہذا اب آپ اس کو یہ کاؤنٹ نہ کریں لہذا تھرٹی ریز پورے کریں تھرٹی ریز پورے کر کے اب آپ رمضان شروع کریں یا آپ عید منائیں تو یہ تھرٹی تو کیا ہے یہ کاؤنٹنگ ہے ٹوئنٹی نائن تھرٹی کاؤنٹنگ اور کاؤنٹنگ جو ہے یہ ایکوریشن ہوتا ہے تو نبی نے تو عبادات کے لئے ایکوریشن کا کہا ہے اور آپ کیلکولیشن کے ذریعے سے چاند کو بنا کے اور عبادتیں خراب کر رہے ہیں نیومیون تھیوری کے ساتھ اس لئے جو ہے یہاں میسٹیک تو سورج جو ہے اس کی چالنج جو ہے وہ جو متعین کی جا سکتے ہیں لہذا دس سال کا کلنر بنا سکتے ہیں لیکن چاند چاند آپ کو ہر مہینے دیکھ رہا ہوگا کہ رویت ہوگی انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے اطلاع کر دی کے نظر آ گیا اب پوری دنیا کہ مسلمہ اس کو فالو کریں گے نہ سے فالو کریں گے بلکہ فالو کرنا واجب ہے سومو لی رویتی واجب کا حکم ہے ٹھیک ہے عمر کے سغامر لی الوجوب وجوب کا حکم ہے زیادہ آپ کو کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں کہ آپ اس کو ڈینائی کر سکیں ٹھیک ہے نا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھنے کوئی دیا اور آپ کو پتا ہے مہینوں اسلامی مہینوں کی اپتدائی انتیاہ کا تعلق یہ چاند کے ساتھ ہے چاند نکلتا ہے مہینہ شروع چاند ختم ہو گیا مہینہ ختم تو مطلب ہے تو اس لیے بعد ہم مہینوں کی کر رہے ہیں ہم جنب گھنٹوں کی نہیں کر رہے ہیں گھنٹوں کی نہیں کر رہے ہیں اور مہینوں کے اعتبار سے بات وہی ہے کہ چاند کو دیکھا جائے گا سورج کو نہیں اور سورج کا تعلق تو گھنٹوں کے ساتھ ہے اور وہ نواز تو لوگ غروب کے اعتبار سے نوازیں ہوتی ہیں تو اس لیے آپ قیاس جو کریں قیاس مال فارق ہے یہ قیاس مال فارق ہے آپ نے قیاس صحیح نہیں کیا اس کے مطابق کریں انشاءاللہ اتحادی امت ہوگا بہت شکریہ